بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی کیا حال ہے آپ سب کے امید ہے کہ آپ سب خیرگزی ہوں گے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں ہمیشہ خوش پاش رکھے آج انا میں نے اپنا بلوک کا سٹارٹ مارننگ سے کیا ہے اور اچھا سا بریک فاسٹ آئیڈیا آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں ایکچولی ہوتا کیا کہ میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں اچھے سے اچھا بلوک آپ کے ساتھ شیئر کروں اچھی سے اچھی ریسپی شیئر کروں اور جناب میں نے آج پراتھا بنانے لگی ہوں لچے دار پراتھا بناؤں گی بہت ایزی ریسپی ہے بہت یمی اور ٹیسٹی سا ہمارا پراتھا ریڈی ہوگا سب سے پہلے تو میں نے اس کے اوپر آئل ڈالا ہے اور ساتھ میں اس کے اوپر خوشک آٹر پھلا دیا اور اس کی کٹنگ کر دیا سینٹر سے ہم نے کٹ لگائے ہیں آپ نے دیکھ لیا ہوگا اب ہم اسے اس طرح سے فولڈ کر رہے ہیں بہت ایزی ریسپی ہے اور یہ کہ ایک دو بار آپ اس طریقے سے پراتھا بنائیں گے آپ کو صرف یہی والے طریقے سے پراتھے کے لچے والا جو پراتھا سند آئے گا یہ دیکھیں جی میں نے اس کے اس طرح سے فولڈ کر دیا اور ایک پیڑا بنا لیا ہے اور پیڑے کی لیئرز کو ہم نے ایک دوسرے کے اوپر نہیں کیا اب بلکل نرم ہاتھوں کے ساتھ ہم نے اسے بیل لینا ہے اگر آپ کا آٹر سخت ہے تو آپ چکلہ پلنا یوز کر لیجئے گا ورنہ اگر نرم ہے تو آپ سمپل ہاتھ سے دبا کرنا روٹی کی لک میں ریڈی کر دیجئے گا اب ہم نے تھوڑا تھوڑا اوئی لگانا ہے پیارا سا ایک پراتھا جو ہے ریڈی کر لینا ہے کرسپی کرسپی پراتھا وہ پھری ٹیسٹی لگتا ہے ماشاءاللہ سے اس کی لک دیکھیں اگر آپ اسے ذرا سے ٹائٹ ہاتھ لگائیں گے اس کے ایک ایک لچے جو ہیں ایک ایک لیئرز جو ہے لہتا ہو جائیں گی جتنا اچھا یہ پراتھا ماشاءاللہ سے ریڈی ہوا تھا اب جناب میں بنانے رہی ہوں آلووں کی قتلیاں ایکچولی آلو جو ہے نا واحد ایسی چیز ہے جو چھوٹے بڑے ہرے کو بہت زیادہ پسند ہوتے ہیں میں نے پہلے اوئل گرم کیا ہے اس کے بعد اس میں آلو ایڈ کر دیا آلووں کو میں نے سینٹر سے کٹ کیا تھا پھر اس کے بعد میں نے اس کی باریک باریک سی قتلیاں بنا دی دیں اب میں نے تین سے چار منٹ کے لیے آلووں کو سپوائل میں فرائی کروں گی اور اس کے بعد میں اس میں ایک ٹیبل سپون بھر کر ادرک لیسن کا پیسٹ ڈال دوں گی ساتھ میں جناب ہاف ٹی سپون میں اس میں ڈالوں گی زیرے کا ان کو میں پو بچے سے اس کی بنائی کروں گی کیونکہ ادرا کلیسن کی خوشپو اور ساتھ میں زیرے کی خوشپو ہمارے کھانے میں آجائے گی سالن میں آجائے گی اور بہت اچھی خوشپو دے گی اور تین چار منٹ جسٹ میں بھنائی کروں گی اس کے بعد جناب میں اتنی دیر میں کچن کے دوسرے کام گاج کروں گی کیونکہ مورننگ کا ٹائم میں میرا کوئی بھی کام اس ٹائم پر نہیں ہوا تھا یعنی یہ کہ ککنگ کا جو ہوتا ہے ہوا کیا کہ آج رات کا بھی کوئی سالن نہیں تھا ورنہ ہوتا ہے کہ میں ماشاءاللہ سے مورننگ ٹائم میں بھی بچوں کو رات کا جو ہوتا ہے سالن اس کے ساتھ پراتھے وغیرہ بنا دیتی ہیں تو میں آلووں کی کتلیاں بیسک اسی لئے بنا رہی تھی اور ٹوماٹر جو ہیں وہ بھی آج کل میں نے ابھی تک فریز نہیں کیا ورنہ ماشاءاللہ سے ہر چیز کے میں کیوبز وغیرہ فریزر میں رکھتی تھی ہوں جس سے میرے لئے بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ہے پھر میں نے ٹوماٹر تقریباً تین لئے تھے بڑے بڑے سے میں نے ٹوماٹر لئے تھے چار پانچ میں نے سبز مرچ لئے تھے اور انہیں میں بلینڈ کرنے لگی ہوں آلو جائے نا تقریباً میرے ایک کلو آلو ہے اچھا جی انہیں میں بلینڈ کرنے لگی ہوں میں نے تھوڑا سا پانی بھی ساتھی آج کر دیا تھا تاکہ یہ اچھے سے نہ بلینڈ ہو جائیں اور تین سے چار مرچ تقریباً مجھے لگے ہوں گے میرے آلو جائے تھوڑے تھوڑے گل گئے ابھی مکمل نہیں گلے ہیں اس میں میں نے ہاف ٹی سپو نمکہ آج کیا ایک ٹی سپو نمکہ آج کیا ایک ٹی سپو نمکہ آج کیا میں نےuri microphone سے تھوڑا کم میں نے حلدی آج کیا ایک ٹی سپو نمکہ ہلتیhertuder میں نے اس میں chilli flaks کا آج کر دیا ساتھ میں بلکو تھوڑا سا ہاف ٹی سپون میں نے اس میں پسا گرم حصال آج کر دیا ہلکیاں چولے کی کر دیا اچھے سینکی نا مکسنگ کر دوں گی ساتھ میں یہ جو تماؤل سمجھ کا میں نے پیسٹ ریڈی کیا تھا وہ بھی اس میں ڈال دوں گی اور باول کے اندر بھی کافی زیادہ بھی تماؤل وغرا لگے تھے اسی لئے تھوڑا سا بلکل اس میں بھی پانی ڈال کرنا اس میں ایڈ کر دوں گی میں اور یہ کہ ہم نے ایکسٹرا اس میں پانی نیاد ڈالنا ہے یہ دیکھیں میں نے کھنگال جو تھا وہ بھی اس میں ڈال دیا آپ ایکسٹرا پانی ہم نے اس میں نہیں ڈالنا ہے مزید کھٹا پان چاہیے اور مزید گریوی وغیرہ چاہیے تو آپ دہیں ایڈ کر سکتے ہیں بٹ میں اس میں دہیں ایڈ نہیں کیا تھا تماؤٹر کے ساتھ ہی ہمارے کھانے میں بہت اچھا کھٹا سا اور ٹیسٹی سا کھلیور آ جائے گا ساتھ میں میں اس میں ہافٹی سپون مزید نمک کا ایڈ کیا کیونکہ میں نے اس ٹائم پر چیک کیا تھا مجھے نمک کم لگ رہا تھا آپ نمک اور مرچ اپنی مرضی کے حساب سے سیٹ کیجئے گا اگر آپ کو اس ٹیک پر مرچیں ایسے کم لگیا آپ سبز مرچ مزید اس میں بھریک بھریک سی کاٹ کر ڈال سکتے ہیں بٹ میں نے سابت سبز مرچ تین چار ایڈ کی ہیں تھوڑا سا اوپر دھنیا ڈال دوں گی اور ساتھ میں تھوڑا سا پیسا گرم مسالہ میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں اور اس کو مکسنگ اس کی ہلکی سی کر دوں گی اور اس کے اوپر ڈھککن دے دوں گی اور چولے کو بند کر دوں گی تاکہ گرم مسالے کی دھنیا سبز مرچ ان ساری چیزوں کی خوشبو میرے کھانے میں خوب بچے سے آجائے یقین کرے بہت تیسٹی آلووں کی گجیا اس طریقے سے بندی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اس کی فائنل بہت تیسٹی سا ماشاءاللہ سے سالن جو ہے میرا ریڈی ہو گیا تھا اچھا مورننگ ٹائم میں پراتھیں ہوں اور ساتھ میں آلووں کی بھجیا اور ساتھ میں گرمہ گرم چاہیے وہ یقین کرے بہت مزہ آتا ہے اور یہ کہ آملیٹ وغیرہ ہو گئے اور مختلف ٹائپ کے سلائس وغیرہ ہو گئے وہ تو ہوتے رہتے ہیں بٹ یہ جو پراتھا ہوتا ہے یہ کہلیں کہ دیسی سٹائل میں بڑا ہی تیسٹی سانا بریک فاسٹ ہوتا ہے میں اچھا آپ کو جلی سے اس کی باہر توڑ کر دکھاتی ہوں بلکہ آپ بھی آ جائیں میرے ساتھ مل کر اس بریک فاسٹ کو انجوائے کریں یقین کرے بریک فاسٹ کی لوگ پراتھا ات بریک فاسٹ میں مزہ آگیا آپ کہنے کے چار چاند لگے بریک فاسٹ کو آج اور اس کے ساتھ طالبوں کی بھجیا بہت تیسٹی تھی اور جناب یہ کہ آج میرا ہٹ کر زیادہ بریک فاسٹ ہوا ہے اور یقین کرے ماشاءاللہ سے پوری فیملی کو یہ پراتھا بہت تیسٹی لگا تھا اچھا جناب آج چائے میں ساتھ میں گرمہ گرم لے رہی تھی اور بریک فاسٹ کے بعد میں سوچ رہی تھی کہ چلیں جی موہاں دھو لکے ہیں تیار شیار ہو جاتے ہیں موہاں تو خیر میں نے مورننگ میں اٹھتے ساری دھولیا تھا میک اپ وغیرہ کرنے لگی تھی سوچا آپ کے ساتھ بھی کچھ شیئر کر دوں آپ بھی مورننگ ٹائم میں لائٹ سے کلر کی پیاری سی لپسٹک لگایا کرے تھوڑا سا لپسٹک کے ساتھ ہی چاہے تھوڑا سا نا وہ بلش آن ٹائپ بھی لگا لیا کرے تھوڑی سی اور ساتھ میں مسکارہ وغیرہ آنکھوں پر لگا لے تو بڑی اچھی لوک آ جاتی ہے اور یہ کہ ہٹ کر ذرا ہو جاتا ہے آج میرا سرف وغیرہ بھی ختم ہوا تھا ک ماشاءاللہ سے کپڑے جو ہے نا ایسے ہی ہیں ماشاءاللہ سے بڑی برکت ہوتی ہے کپڑوں میں اللہ تعالی سب کو اسلامت رکھیں خیر میں نے سرف مگوایا تھا کپڑوں کا کام جو نا ماشاءاللہ سے ریگولر میرا روٹین میں جاری ہی رہتا ہے خیر اب میں ایوننگ ٹائم میں آج جنا میں کھیر بنانے لگی تھی بہت دنوں سے نا فریج میں بہت زیادہ دودھ جمع ہوا تھا بڑی ایزی طریقے سے میں کھیر بناؤں گی میں نے دودھ کو چولے پر رکھ دیا تھا ب میں نے نا چابنوں کو بلینڈ کر دیا اور صاحب میں سبز علائچہ بھی میں نے ساتھ ہی نا بلینڈ کر دی تھی تین سے چار سبز علائچہ نہیں تھی اب انہیں اچھے سے میں چمچ ہلا دوں گی اور جھٹ پٹ سے ہی نا یہ والے طریقے سے ہماری کھیر جو ہے نا گاڑی ہو جاتی ہے کیریمل کھیر بنا رہی ہوں بہت اچھی بن جاتی ہے یہ کہ کیریمل کھیر جو ہے نا اکثر لوگوں کو نا بناتے ہوئے عجیب سا ڈر لگتا ہے کہ کئی خراب نہ ہو جائیے وہ پہلے میرے اندر بھی یہ ک کھیر بنانے کا اتنا کوئی کونفیڈنس نہیں تھا خیر ہم نے تقریباً تین سے چار ٹیبلسپون یعنی جتنی ہمیں کھیر میں چینی چاہیے میٹھا چاہیے اتنا ڈالیں گا تھوڑا کم ہی ڈالیں گا کیونکہ میٹھا ہم بعد میں سیٹ کر لیں گے بٹ ہم نے کھیر کو لک دینی ہے ایک براؤن سی شیڈ دینی ہے تاکہ کسی کو پتا نہ لگے کہ ہم نے تہریمل بنائی ہے دیکھنے والا سمجھے گا آپ نے کھیر کو اتنا زیادہ پکا کر اور دودھ کو گاڑا کر دیا ہے یہ دیکھیں چولے پر بس ہم لکیا پر رکھیں گے جیسے ہی براؤن ہونے لگے گی ہماری شوگر ملٹ ہونے لگے گی ویسے ہم چمچھ لائیں گے اور جتنا ہم براؤن کرنا جاتے اتنا ہم چینی ہونا براؤن کر لیں گے اور چلدی سے اس کے اندر جو کھیر ہم بنا رہے ہیں وہ ساری کھیر اس میں ایڈ کر دیں گے ساتھ ہی دودھ کا ایک گلاس اس میں ایڈ کر دیں تاکہ کیریمل جو ہے ہماری جل نہ جائے اور میں نے اس میں ساری کھیر کو ا ایڈ کروں گی ساتھ میں اس میں چینی جو ہے میتھا جو اپنے فلیور کے حساب سے سیٹ کر دوں گی اچھا میتھا جو ہے بہت زیادہ تیز اچھا نہیں لگتا ہے نورمل سا سوفٹ سا میتھا ہونا پھر ہی کھانا ہمارا مزیدار لگتا ہے خیر آئی ہوپ کہ آج کا آپ کو میرا بلوگ اچھا لگا ہوگا اگر آپ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ویڈیو اچھی لگی لائک ضرور کیا کریں اچھے اچھے کمنٹس بھی ضرور دیا کر اور جناب اپنے فیملی فرنس کے ساتھ شیئر بھی لازمی کیا کریں ای ہوپ کہ آج کا آپ کو میرا بلوگ جو ہے نا اچھا لگا ہوگا انٹرسٹنگ لگا ہوگا اور اگر آپ کوئی بھی ریسپی چاہتے ہیں آپ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا انشاءاللہ میں ریسپی آپ کے ساتھ شیئر ضرور کروں گی پوری کوشش کروں گی اچھا جناب میں نے نا یہ کھیر جو ہے نا میں نے بنائی تھی کیریمل کھیر اسے میں نے بول میں ڈال دیا اور سائرز پر نا اس کے سپرنکلز جو ہوتا ہے نا یہ میرے پاس بس آج کل گھر میں پڑے ہوئے میں نے سپرنکلز اس پر سائر پر ڈال دیا سینٹر میں تھوڑا سا ناریل کا برادہ ڈال دوں گی بڑی اچھی لکھ میں نا ماشاءاللہ سے میرا جو نا ایک بول جو ہے کھیر کا ریڈی ہو گیا ماشاءاللہ سے میرے بچوں کو مجھے یہ کھیر بہت زیادہ پسند ہے آپ بھی ضرور بنائیے گا اور مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا آپ کو یہ کھیر کیسی لگی یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کی لکھ آپ ماشاء موسیقی